موسیقی حکومت کا الیکشن کے لیے سیکیورٹی انتظامات کو فول پروف بنانے کا فیصلہ پنجاب کا بینہ نے سیکیورٹی کے لیے چار عرب اور دس کروڑ روپے کی منظوری دے دی نگران وزیرالہ پنجاب کا ہر صورت شفاف الیکشن کے انکات کا اعلان بولے تمام امیدواروں کو ازادانہ انتخابی سرگرمیوں کی اجازت ہوگی تمام جماعتوں کو یکسہ لیول پرینگ فیل فراہم کی جائے گی اداروں کے خلاف تقریر کرنے پر کاروائی ہوگی پر امن انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ پورا تعاون کریں گے عام انتخابات کی تیاریاں جاری پیپلز پارٹی کل ٹاؤنشپ میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی جلسہ منحاز القرآن گراؤنٹ میں ہوگا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کریں گے میڈیا کورش کے لیے جلسہ گہ میں الگ کنٹینر لگا دیا گیا کاف لیگ نے عام انتخابات کے لیے امیدواروں کو ٹکٹیں جاری کر دیں مسلم نیک کاف کے جانب سے قوم اسمبلی کے اٹھارہ نشستوں پر ٹکٹیں جاری پنجاب میں صبح اسمبلی کے لیے چھتیس ٹکٹیں جاری لاہور سے پنجاب اسمبلی کے لیے سمیرہ بی بی محمد شہزاد کو ٹکٹ جاری نواز شریف اور مریم نواز کا لاہور میں ریلی نکالنے پر غور پارٹی سرائے کے مطابق دونوں قائدین 23 جنوری کو لاہور کے حلقوں کا دورہ کریں گے ن اے 130 اور 119 میں ریلی کے شرکہ سے خطاب بھی کریں گے پروز 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 پر پیپلز یوتھ اور پی ایس ایف کی موٹر سائیکل ریلی ریلی میں سینکھ رہوں کارکنوں کے شرکت موٹر سائیکل ریلی کی قیادت سینیٹر سہر کامران نیلم جببار نایاب جان سمیہ دیگر بھی شرکت حکومت کا مختلف سڑکوں پر شوکنگ فوائنس کی ری موڈلنگ کا فیصلہ ری موڈلنگ کے کام 700 ملین روپے کی لاغت سے مکمل کیا جائیں گے اکبر شوک فلائیوور پروجیکٹ کے اضافی کاموں کو مکمل کرنے کے فنس کے منظوری پنجاب اسملی سیکٹری ایٹ میں منپسند ملازمین کی ترقیان لاہور نیوز کی خبر پر سپیکر پنجاب اسملی سفتین خان کا نوٹس ملازمین کی حالیہ ترقیوں کے بارے سیکٹری اسملی کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم سپیکر پنجاب اسملی کا بے ذات کی ثابت ہونے پر کاروائی کرنے کا اندیا مریم اورنگزیب اور دیگر کے خلاف اشتہال انگیز گفتگو کا کیس مریم اورنگزیب نے ایٹی سی میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی مریم اورنگزیب سمیہ دیگر کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ عدالت نے سماعت 27 جنوری تک ملتوی کر دی مہنگائی سے چھٹکارے کا سستی بجلی کا اگر کسی کے پاس فورمولا ہے تو وہ محمد نواز شریف صاحب ہے آٹھ فروری کو پاکستان کی عوام پاکستان کے لیے شیر پہ مور لگائے گی شیر کو ووٹ دے گی پاکستان کے نوجوان کو ایک خوشحال مستقبل ملے گا ملکی مسائل کے حل کا فورمولا نواز شریف کے پاس ہے مریم اورنگزیب کی ایٹی سی میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا آٹھ فروری کو عوام شیر پر مہر لگائیں گے پاکستان کے نوجوان کو ایک خوشحال مستقبل ملے گا آئی پی پی سے سیاسی اتحاد کیا ہے ٹکٹیں نہیں دیں پولیٹیکل آلائنس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹکٹیں دیں گئیں ڈرائیونگ لائسنس کی فیصوں میں اضافہ کا نوٹفیکیشن ہائی کورٹ میں چالیز درخواست میں نگران حکومت آئی جی پنجاب سمید دیگر کو فریق بنایا گیا ہے ڈرائیونگ لائسنس کی فیصوں میں اضافہ قانون کے منافی ہے نگران حکومت کے پاس اضافی ٹیکسز لگانے کا کوئی اختیار نہیں عدالت اضافہ کا نوٹفیکیشن کل عدم قرار دے درخواست گزار کا موقف سموک اور خوش سردی سے نمونیا کیسز میں اضافہ جاری چوبیس کھنٹوں کے دوران پنجاب میں مزید دس بچے جام بھاک ایک کتالک لاہور سے تھا پنجاب چھ سو ارسٹھ لاہور میں ایک سو اٹھارہ کیس ریپورٹ باغوں کے شہر میں خوش سردی کی لہر برقرار سموک کے بھی دیرے کم سے کم درجہ حرارت پانس ڈگری سینٹیگریڈ ریکورٹ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بارہ ڈگری سینٹیگریڈ تک جانے کا امکان فضائی علودگی تبار سے لاہور پانچویں نمبر پر اور ست ائر کالیٹی انڈیکس ایک سو چوہتر ریکورٹ فضائی علودگی کی سب سے زیادہ شرعہ ڈی اچ اے فیز ایٹ میں دو سو سر سٹھ ریکورٹ کی گئی میدان علاقوں میں دھنکے بائیس ٹرین شیڈیول بری طرح متاثر مختلف شہروں سے لاہور آنے والی متعدد ٹرینے گھنٹوں تاخیر کا شکار ٹرینے لیٹ ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا مصنوعی مہنگائی کابو میں نائی پرائیس کنٹرول کمیٹیاں بھی نہ دی دکھائی لیسن سات سو پچاس ادرک چہ سو اسی پیاز دو سو اسی اور ٹیماتر ایک سو اسی روپے فی کلو تک فروخت کریلے چار سو اسی مٹھر تین سو اروی دو سو اسی شملا مش دو سو پچاس انار بدانہ نو سو پچاس خجور رانی چہ سو سیف چار سو اور امرود ایک سو ساٹھ روپے کلو میں فروخت کنو تین سو بیس کیلہ درجہ اول دو سو درجہ دوم ایک سو چالیس روپے فی درجن میں دستیا چالان اور مقدمات سے تنگ رکشہ ڈرائیورز کا آزادی چوک میں احتجاز ٹریفک پولیس کے خلاف ناربازی رشوت لینے کا بھی الزام دربار تک ریلی نکالی گئی سی ٹیو کی مسائل حل کرنے کی یک اندہانی سرکاری جامعات کے مصبت تاثر کا ڈیجیٹل میڈیا پر فروغ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جامعات کے تعلقات عامہ کے سینئر ماہرین پر مشتمل آٹھ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ڈائریکٹر کورڈینیشن ڈکٹر تنویر قاسم کمیٹی کے سربراہ ہوں گے کمیٹی جامعات کے شعبہ تعلقات عامہ کی بہتری کی حکمت عملی وضا کرے گی انٹر امتحانات کے لیے داخلہ فارم جمع کرانے کی تاریخ میں توسیح امیدوار سنگل فیس کے ساتھ تیز جنوری تک فارم جمع کر آ سکتے ہیں پنجاب بورٹس کمیٹی آف چیر میں نے تاریخ میں توسیح کی منظوری دی شعب ملک نے اداکارہ سنہ جاوید سے شادی کر لی شعب ملک اور سنہ جاوید کی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنس پر شادی کی تصاویر شیئر دونوں نے پوسٹ کے کیفشن میں الحمدللہ لکھا خاندالی ذرائع کے مطابق شادی کی تقریب کچھ روز قبل کراچی میں ہوئی دوستوں اور قریبی رشتہ داروں نے شرکت کی اداکارہ سنہ جاوید نے انسٹرگرام اکاؤنٹ سے اپنا نام تبدیل کر کے سنہ شعب ملک رکھ دیا سنہ جاوید نے گلوکار عمر جسوال سے پہلی شادی کی تھی جبکہ شعب ملک نے پہلی شادی بھارتی ٹین سٹار سانیا مرزا سے کی تھی اور چیئرمن پی سی بی کے لیے مہین خان بھی امیدوار حکومتی شخصیات کے رابطے ذرائع کے مطابق سابق کپتان مہین خان پیر کو اسلام بات جائیں گے چیئرمن کے انتخاب کے لیے بوری مینجنگ کمیٹی تشکیل دی جائے گی موسیقی